سنو حضرت سالبہ بن عبد الرحمن میرے قریب معبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں غریب ہیں غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے ہاں ہاں غریبی بڑی نعمت ہے یہ آزمائش ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن قیامت والا جن پتا چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں امیر تو کھڑے ہیں نا میرے نبی پاک نے عزت عبد الرحمن بن عوف کو حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا نبی پاک کھل کے روئے حرسل اللہ حضور کیا ہوا فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے سارے جنت میں چلے گئے تو پیچھے رہ گیا تو پیچھے رہ گیا میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے قدموں پہ سارا حضور میری غلطی فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے تجھے عصاب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی تیرے تیرے بیہ کھل گئے تجھے عصاب دینا پڑ گیا تو لیٹ ہو گیا میں پریشان ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک سو گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہا یار سللا یہ اور پتہ ایک دن کیا ہوا ایک دن سرکار کے وسال زائری کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے بار آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے اور رو رہے ہیں حضرت امی سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھل کے روئے کہا کیوں روتا ہے کہا ماں جی جب تک میرے محبوب حیات زاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما یہ کہا میں حضور سے بات کرتا تھا بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا سوچتا ہوں اگر میں فس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا آپ محبوب کی زوجہ ہیں میری ماں ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں اممہ جی مجھے بتائے میں کیا کروں تو حضرت عمی سلمہ بھی رو پڑی کہنے لگے محبوب محبوب تھے میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہو میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں کہا اممہ جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دے مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا خدا رہاں مجھے کچھ بتا دے اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا میربانی فرمائے یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں حضرت عمی سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگیں جا بیٹے آدھا خیرات کر دے کتنا اڑھائی فیصد نہیں کتنے فیصد ہیں پچاس فیصد ففٹی پرسنٹ حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے اور پچاس فیصد خیرات کر کے کہنے لگے اممہ میں نے پچاس فیصد دے دی ہے میں بات جاؤں گا نا میں بات جاؤں گا میں دے آیا ہوں آدھا تو حضرت عمی سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں زفارش کروں گی تیری اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں زفارش کریں گی صل اللہ علیہ وسلم